آپ اپنی والدہ محترمہ کا کوئی یادگر واقعہ سنا دے والدہ کے ساتھ ہم جا رہے تھے ربی الاول کا مہینہ تھا اور یہ میری والدہ کی مدینہ منورہ کی آخری حاضری تھی کیونکہ اس سے بعد محرم میں بلکہ گیارویں میں بارویں کے بعد گیارویں میں ہی والدہ کا انتقال ہوا تو بس اس کے ایک مہینے بعد والدہ کا انتقال ہو گیا تو ہم کراچی ائرپورٹ پہنچے تو ایک ٹیکنیکل ایشو ہو گیا کہ ہمیں نہیں جانے دے رہے تھے ائرپورٹ والے کہہ رہے تھے کہ آپ کے فیملی کے میمبرز نہیں جا سکتے کیونکہ ایک مہرم کا مسئلہ تھا پاسپورٹ پر ڈیٹیل ہے لمبی تو میں سمجھانے کے لئے شورٹ بتا رہا ہوں کہ میں امی نے وہ تاریخی جملے کہتے ہیں جو آج بھی مجھے یاد ہیں تو اب یہ تیعہ ہونے لگا کہ میں جا سکتا تھا اور میری والدہ جا سکتی تھی مدیر شریف بارہ بارویں شریف ہم کرنے جا رہے تھے عیدہ بلادن نبی وہاں موقع مل رہا تھا تو میرے گھر والوں کو ائرپورٹ والے کہہ رہے تھے کہ آپ اس ائرلائن سے نہیں جا سکتے اچھا دوسری ائرلائن والے سے بات ہوئی کہ ہم آپ کو لے جائیں گے کوئی ایسا ٹیکنیکل اشیو تھا تو وہ ائرلائن والے جو تھے نا وہ کہتے تھے آپ کو جانا ہے تو آپ اور آپ کی والدہ چلے جائیں باقی دو کو چھوڑ جائیں تو میں نے امی سے کہا امی کیا کریں ہم دونوں چلتے ہیں گھر والوں کو گھر بیج دیتے ہیں کوئی بات نہیں اگلے مہینے دو مہینے بعد پھر یہ چلے جائیں گے ہم دونوں چلتے ہیں مدینہ شریف تو امی نے کہا تب بیٹا کوئی بات نہیں وہ ٹکٹ زائع ہوتا ہے تو زائع کر لیں دوسرے پیسے خرچ کریں اور سب کو لے کر چلیں اللہ آپ کو بہت نوازے گا سرکار کے در پہ جانا ہے تو بس وہ امی نے کہا اور میں نے مجھے پتا ہے کس طرح ارجنٹ ائرپورٹ پہ ہمیں ٹکٹ پرچیس کیے اور ہم لوگ پھر مدینہ شریف چلے گئے اور پھر مدلہ بے کہتا ہے کہ دل میں یہ خوشی ہے کہ والدہ نے ایک خواہش کا اظہار کیا کہ سب نے ایک ساتھ جانا ہے اور ہم الحمدللہ سب ایک بار بارہ ربی رول کی رات اور صبح سادق ہم نے وہاں مدینہ شریف میں بتائی امی کے ساتھ اور پھر اس کے اگلے مہینے والدہ دنیا سے تشریف لے گئی تو ماں کی دعائیں ساتھ ہوں تو یقینا اللہ کریم دنیا میں بھی نوازتا ہے اللہ کرے کہ ان کی روح ہم سے ہمیشہ راضی رہے والدین راضی رہیں گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن بھی ان کا ساتھ جنت میں نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ آپ بھی دعا کیا کریں میرے محروم والدین کے لئے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ